اسلام علیکم بھی لگی اس میں بھی لگی اس میں بھی لگی اس میں بھی لگی اس میں سے ان کو کر دیا خالی میں نے خالی کر کے مٹی نکال دی اس میں اب اس میں ہم نے یہ کرنا کہ تین حصے یہ رکھنی مٹی اس کی یہ مٹی جو ہے یہ تین حصے رکھنی چوتھا حصہ اس میں ڈال دی گوبر خاد یہ گوبر خاد میں لے کے آیا چوتھا حصہ یہ گوبر خاد ہم نے مکس کر لی اور اس میں اور ذرا مٹی اچھی کرنے کے لیے انڈے کے چھل کے راک یہ جو ہوتی لکڑی کی کوئلے کی کوئی بھی راک ہو اس کے راک اور یہ ہے میرے پاس سوکھے پتوں کی خاد ماذا سوکھے پتے میں اس میں اکھٹے کرتے رہتا ہے سارے سیزن میں جتنے بھی گرتے رہتے تو ڈمپ اس میں ہوتے رہتے تو وہ گلتے رہتے خود بخودی گال کے تدہیے دیکھو کہ ایسی بلکل خاد بن گئی کمپوز ایک قسم بھی بن گئی یہ دیکھئے یہ یہ تو اس میں ہم نے یہ کرنا کہ تین حصے یہ کرنا ہے مٹی کے چوتھا حصہ ڈالنا گوبر خاد کا اور ایک ایک کھرپا اس کا ڈال دیں گے ہمیں اس میں یہ یہ کھرپا نا ایک ایک یہ انڈے کے چھل کے ڈال دیں گے راک ڈال دیں گے اور یہ ڈال دیں گے اس میں سوکھے پتوں کی خاد تو پھر دیکھنا آپ کے پودے کیسے ہوں کہ میری ساری مٹی ایسی بنیوی ہوتی اب یہ دیکھو یہ پانچ پانچ انچ کے گملے ہیں یہ یہ بھی پانچ انچ کا یہ بھی پانچ انچ کا چار پانچ انچ کا گملہ ہے اور پلانٹ دیکھا ہے یہ دیکھا ہے یہ دیکھیں حالانکہ یہ بلکل چھوٹا سا گملہ ہے تو اس کی مٹی بھی دیکھو کتنی زبردست ہے اب ان میں پھول بھی آنے شروع ہو گئی یہ یہ دیکھا ہے یہ تو ایسے آپ نے کرنا اس کی مٹی تیار کرنی ابھی میں یہ تیار کر لیتا نا تو پھر آپ کو دکھاتا اس کو یہ سمجھو الگ کیا ہوا میں نے اب میں 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 نے مکس کرنی یہی چیزیں جو آپ کو بتائی میں نے تو پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کریٹ کیسے تیار کرنا اس کے لیے مطلب کہ خالی جو ہے نا اس میں یہ مٹی ڈالیں گے نا تاکہ یہ تیار ہو جائے پانچ کے لیے وہ میں بعد میں دکھاتا ہے یہ مکس میں کر کے تو پھر آپ کو دکھاتا ہے اس کو